رمضان سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے پیش ہے خصوص ریپورٹ روزہ انسانی صیحت کے لیے بہت سے فائدے رکھتا ہے لیکن روزہ کے دوران جسمانی سرگرمی کو برقرار رکھنے کے لیے رمضان کے مہینے میں متوازم غزہ پر عمل کرنا ضروری ہے اس تناظر میں ماہر غزائیت رہب العبوشی نے روزہ کے دوران صیحت مند کھانا کھانے اور ہائیڈریشن کو برقرار رکھنے کے بارے میں بتایا رہب العبوشی نے بتایا کہ لوگوں کو رمضان میں افطاری کا آغاز تھوڑا سا پانی پیک کر اور پھر خجوریں کھا کرنا چاہیے جو کہ شگر کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور جلد توانائی بخشتی ہے جس کے انہیں طویل روزے کے بعد ضرورت ہوتی ہے خجور میں کچھ ریشے ہوتے ہیں جو صیحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اس کے بلڈ پریشر شگر کے متیزی سے اضافے کے امکانات کو کچھ میواجات کے ساتھ استعمال کر کے کم کیا جا سکتا ہے جو پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ انسان کو کسرت سے خجور نہیں کھانی چاہیے بلکہ ایک یا دو ہی کافی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ خجور کھانے کے بعد لوگوں کو زیادہ مغدار میں کھانا اور جلدی نہیں کھانا چاہیے آہستہ آہستہ کھانا چاہیے اور اپنے کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے انہوں نے مزید کہا جب آپ اپنا کھانا بنا دے ہیں تو اپنے پلیٹ کو تین حصوں میں تقسیم کریں پہلا حصہ جو کہ پلیٹ کے آدھے حصے پر مشتمل ہو اس میں نشاستہ دار سبزیاں یا سلاد ہونا چاہیے دوسرا حصہ جو پلیٹ کے ایک چوتھائی حصے کی نمائنگی کرتا ہے اس میں فائبر سے بھرپور پیچیدہ کاربو ہائیڈریٹ ہونی چاہیے جیسے کہ آلو آپ کی پلیٹ کے آخری تیسرے حصے کو پروٹین یعنی چیکن میٹن یا اور دیگر گوشت کے لیے مختص کیا جانا چاہیے انہوں نے افطار ختم کرنے کے بعد کچھ پل کھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا سہری انہوں نے سہری کے کھانے میں پروٹین اور صحت بخش چکنائی کی زیادہ مقدار شامل کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے سہری میں پروٹین اور صحت بخش چکنائی کے کھانے کی ضرورت پر زور دینے کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ جسم میں دیر سے حضم ہوتی ہے اور بھوک کا حساس کم کر دی ہے انڈے ابوکاڈو دلیا اور دہی بغیرہ وہ غزائیں ہیں جو آپ کو دن بھر تمانائی پراہم کریں گی انہوں نے کہا کہ رمضان میں کھانے سے مکمل پریز نہ کریں لیکن کچھ غزائیں ایسی ہیں جن کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسے میٹھے مشروبات تلیہوی چیزیں انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا کہ روزہ نہ رکھنے کے اوقات میں جسم کو مناسب مقدار میں ہائیڈریٹ کیا جاتا رہے کافی مقدار میں پانی پیئیں سوپ لیں اور ایسے پھل کھائیں جن میں پانی کے مقدار زیادہ ہو